شیئر ہے جو آج خبر میں بنے رہیں گے جن پر ایکشن دکھے گا جی بلکل اتکر سمال فینانس بانک کا جو آج لسٹنگ ہونے والا ہے اور یہاں پہ جو اوورال آئی پیو پرائیس لگ بھگ پچیس روپے کا ہے اور یاد رکھی جو سبسکرپشن آکڑے ہیں وہ بہت زیادہ آئے تھے سو کے اوپر آئے تھے اور یہاں پہ ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں کہ جو لسٹنگ ہونے والی ہے وہ پریمیم پہ ہونے والی ہے اب خبروالے شہرز پر فوکس کرے تو سب سے پہلے ہیولز کی کمنٹری آئے وہ ایکسپیکٹ کرے کہ ریکووری سیکنڈ ہاف فی24 سے آئے اور جو راہ مٹریل پرائیس ہے وہ اب سوفٹ ہو گئی ہے تو اب جو ہے مارجنز کی بینیفٹ آگے جاتے ہوئے دیکھنے مل سکتی ہے ابڈڈا کا جو گائیڈنس رکھا ہے وہ لگ بک تیرہ سے لگے پانرہ پرسنٹ تک کا رکھا اگر لائیڈز بزنس کو آپ ہٹا دے تو کینفین ہومس نے بھی گائیڈنس دیا ریٹرن آن ایسٹس کا لگ بک دو پرسنٹ کا اور ریٹرن آن ایکویٹی کا سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ کا اوورال وہ ایکسپیکٹ کرے گی پانچ بیسیس پوائنٹس کا مارجن ایمپروبمنٹ ہوگا سی ایس بی بینک کے آکڑے کی بات کرے تو انہوں نے گائیڈنس دیا ہے بائیس سلے کے پچیس پرسنٹ تک کا لون گروت کا اور ریٹرن آن ایسٹ کا جو آکڑہ دیا وہ ہے 1.5 to 1.8 پرسنٹ انڈیا مارٹ کے بارے ہم بات کرے تو ایمپورٹنٹ کوپریٹ آکشن ہے بورڈ نے اپروول دے دی ہے بائی بائگ کی اور یہ بائی بائگ جو ہے لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں پاتھ سو کروڑ کا ہے ٹینڈر آفر کا 2.04 کپٹل ہے اور جو بائی بائی پرائز ہے وہ چار ہزار روپے پرتی شہر کا یعنی کی کرنٹ مارکٹ پرائز سے 38 پرسنٹ پریمیم پہ ہے حل کی بات کرے تو لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا گیا ہے ہیلیکاپٹر کے ساتھ ارجنٹینہ کی آمڈ فورس کے ساتھ ٹاٹا موٹرز نے جو ہے جیل آر میں آناؤنس کیا ہے کہ آرڈین مارڈل جو ہے سی او بننے والے اگلے تین سال کے لیے انڈسین بائنک میں جو ہے ڈیٹ پلیسمنٹ کے ذریعے بیس ہزار کروڑ جھٹائیں جائیں گے اور یہ فن ریزولویشن جو ہے اگلے بارہ مہینے تک رہیں گی یہ لگ بک پچیس ہزار کروڑ کے سٹینڈالون بیسز پہ گراویٹا کو جو ہے انکم ٹاکس سے جو ہے ایک ٹائپ کا اجسٹرکیشن آیا ہے ایک ڈیمانڈ آیا ہے لگ بک ستر کروڑ کا تھوڑی نیگٹیو ریاکشن دیکھنے مل سکتی ہے اس کے لیوہ فیڈرال بینک کے جو ہے آج امپورٹن بیٹھک بھی ہے کے لیے اور یہاں پہ جو ایک اچھی ریسپونس دیکھنے مل رہا ہے ریپورٹ سارے کی لگ بک ساتھ گنا سبسکرپشن آ گیا ہے جہاں پہ ڈومیسٹک انویسٹر انکلوڈ کرتے ہیں ایس بی آئی میچول فنڈ آدھتہ بیلڈا سن لائف میچول فنڈ میرائی آسٹ اور جو فورین انویسٹرز ہیں فیڈلیٹی گولڈمن سیکس اور ٹیمپلٹن جیسے بڑے نام ہیں آج آرتی ڈرگز بھی فوکس میں رہے گا کیونکہ آج بورڈ میٹنگ ہونے والی ہے شہر بائی بیک کے اوپر اور جی این اے ایکسلز بھی فوکس میں رہنے والا ہے کیونکہ آج جو میٹنگ ہونے والی وہ ان کے بونس ایشو کو لے کے ہونے والا ہے تو بہت سارے ایمپورٹن کوپریٹ ایکشنز آ رہے ہیں فنڈ ریزز دیکھنے مل رہے ہیں اور ایمپورٹن ڈیولپمنٹ ارنکس ہی آ رہی ہے بلکل تو بہت سارے سٹوکس ہیں جو آج خبروں میں بنے رہیں گے نظر بنائے رکھئے اور پوری جانکاری دینے کے لئے شرط آپ کا بہت شکریہ